اللہ الرحمن الرحیم قربانی کا جنور راستے سے خریدنا 1693 صحیح بخاری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ان سے ان کے لخت جگر عبداللہ نے عرض کیا آپ ٹھہرے آج پر نہ جائیں کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو بیت اللہ سے روک دیا جائے گا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس وقت میں وہی کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا رشاد باری طلعہ تمہارے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بہترین نمونہ ہے لقد غانا لکم فی رسول اللہ اسوات حسنا فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوات حسنا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اپنے آپ پر عمرہ واجب کر لیا ہے پھر آپ نے عمرے کا احرام باندھا پھر آپ روانہ ہوئے جب مقامیں بیدا پر پہنچے تو حاج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ کا فرمایا حاج اور عمرہ دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے پھر مقامیں قدید سے قربانی خریدی جب مقام مقرمہ تشریف لائے تو حاج اور عمرہ کا ایک ہی تواف کیا احرام نہ کھولا حتیٰ کہ دونوں سے فارغ ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم 1693 نیریٹر نافی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سید تو ہز فادر سٹی ہر فار ایم افریڈ دیت عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ so i make you people witness that i have made umra compulsory for me so he assumed ihram for umra then went out and when he reached al-bajdah he assumed ihram for hajj and umra hob gäller said the conditions of hajj and umra are the same پھر وہ حدی کھدی سے قدائد اور پھر کوئی تواف کے بعد آپ کو کوئی تواف کردے؟ اور پھر وہ اچھا فالمروہ بھی ہجمانے کے لیلے ہجمانے کے لیلے ہجمانے اور اپنے احرام سے دے کھدیے۔ حج اور عمرہ سہی بخاری 1693